آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ کھل کر بتانا چاہیے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں زیادہ تر ان کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو موتاجوں کو یتیموں کو اور اس قسم کے کاممیاں جو لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ان کی اس مشکل کو دور کیا جائے یا حاجت ربائی کی جائے اسی کو وہ صدقہ سمجھتے ہیں اور اسی میں زیادہ سے زیادہ مال وہ لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں آج کی اس دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہے جو غلب دین کے لیے دعوت کے لیے اقامت دین کے لیے پیسہ لگانے کا رجحان ان لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے شاید ان کو کئی یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کام کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے بلکہ آج کے حالات میں اس کام کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے تو اقامت دین کے لیے دعوت دین کے لیے نشروشات کے لیے جو ہے جو پیسہ لگتا ہے وہ این انفاق فی سبیل اللہ ہے جس کے تردی میں ماتی ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس کو پرٹیکولر لکھا کہ یہ جو ہے اللہ پر قرض ہے جس کو اللہ برا چرا کر انشاءاللہ جو ہے آخرت میں لوٹ آئے گا اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سوچتے کہ ہم چھوٹا سا نیکی کا کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کر رہے ہو نیکی کا کام لیکن وہ نیکی کا کام کس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے آپ وہ صدقات ہیں تو جب تک اسلام باقی رہے گا تب تک یہ نیکیاں ہوتی رہی ہیں جس دن یہ جو باطل طاقتیں ہیں اسلام کے اوپر مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے آمادہ ہے اگر اسلام پر غلبہ پائے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بچیویں نہیں رہی ہیں اسلام کا قلعہ محفوظ ہے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کی محفوظ ہے اور اسلام کا قلعہ خدا نخواستہ ڈہ گیا تو اسی لیے اسی لیے یہ امپورٹنس ہے اور اسی لیے اللہ تعالی نے دیکھے ایک طرف تو صدقات کی بات کی اور دوسری طرف کرز کی بات کی کرز کا لوٹانا تو فرض ہے کہ بطلب اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ اس کرز کو لوٹائے اس لیے جو مفسرین نے اس کو ڈسٹنگوش کیا صدقے کو اور کرز حسنا